رسول اللہ لقد کان لکم فی رسول اللہ عصوة حسنہ او لوگو اللہ رب العزت شیفر مامن یا ایوہا اللہ دین آمنو ایماننن مالو لا تتبیو خطوات شیطان یتن اتبا کریو شیطان سن یتن بد بد بیو شیطان سن یتن شیطان سن نفج قدم رڈیو ومیت تبیو خطوات شیطان یم اتبا کر شیطان سن یم او نقچ قدم رڈ شیطان سن انا مان خدایہ اللہ رب العزت فرمامن فَإِنَّهُ يَعْمُرُ بِالْفَشَائِ وَالْمُنْكَرَ تو شیطان ان کو بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور وہ بے حیائی پہ کرنے پہ آمادہ ہو جاتے ہیں جب وہ بے حیائی کرتے ہیں جب وہ بدکاری کرتے ہیں جب یہ انسان شراب پیتا ہے جب یہ انسان چرس پیتا ہے جب یہ انسان نجانے نشا میں قدد ہو جاتا ہے کمسل شیطان اِذْ قَالَ الْإِنسَانِ خُرْدْ حَلَمَّا وَقَفَدْ قَالَ اِنِّي بَرِئِ اُمِّنْكَا اِنِّي اَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ جب یہ انسان گناہ پہ آمادہ ہو جاتا ہے گناہ کرنے کے بعد جب یہ گناہ کر ہی لیتا ہے تو یہ شیطان کہتا ہے او گناہ کرنے والے او بے حیائی کرنے والے او شرعہ پینے والے او بدکاری کرنے والے او زنا کرنے والے او نجانے بے حیائی میں تو تو ہونے والے کبھی یہ نہ کہنا مجھے شیطان نے گناہ کروایا ہے مجھے شیطان نے گناہ کروایا مجھے شیطان نے شرعہ پھلوایا مجھے شیطان نے فلانی کام کروایا اے شیطان مجھے آپی نے تو گناہ کروایا ہے شیطان بھی کہے گا اِنِّی بَرِئِ اُمِّنْكَا اوہ گناہ کرنے والے میں تم سے بری ہوں کہیں میرا ذمہ نہ کلگانا کہیں میرے ذمہ نہ اڑا دینا کیونکہ میں اس گناہ سے مبرہ ہوں میں یہ گناہ کرنے والا نہیں ہوں نہ میں نے آپ کو کروایا ہے انی بری امن کا اے شیطان آپ ہی نے تو گناہ کروایا آپ ہی نہیں تو بدکاری کروای ہے اب کیوں کہتا ہے میں آپ سے بری ہوں تو ملتا ہے واپس جواب انی اخاف اللہ میں بھی اللہ سے درتا ہوں تو پتا چلا جس شیطان کے نقچ قدم پہ تو چر رہا ہے این موقع پہ وہ شیطان بھی کہے گا اوہ گناہ کرنے والے میرا ذمہ نہ لگانا کیونکہ میں نے یہ گناہ تم سے نہیں کروایا کیونکہ میں خود اللہ سے درتا ہوں خدایست بسہی پان خودتن پر وردگاری آلمینست رب دپن ماں پہ جو پدہمیست شیطانست ماں پک پدہمی شیطانست اینا چین وفادری کرن وولے بلبلے شہدہ جانے بکن پیدا تسج کرو سودا یسکری وفادری سودا کرو جنابی محمدو چاہیز وفادری کرن وولچی ہوئے ایتوان علی حضرتنا شاہ امام محمد رضاقہ فاضلے اللہ کیا جہنم اللہ کیا جہنم اب بھی نصرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیئے رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیئے آقا کیوں رو رہے ہو کہا اپنے لئے نہیں اپنی امت کے لئے رو رہا رو رہا ہو اپنے لئے نہیں رو رہا بلکہ اپنی گنہ غار امت کے لئے رو رہا ہو اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں مولا وہ کمزور ہے وہ لاغر ہے ان کے پاس عامال نہیں ہے وہ کیسے جہنم کی آگ کو برداشت کر سکیں گے میرے مولا ان کو جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دینا یعنی میرے نبی راتو کو بیدار ہوا کرتے تھے کس لئے لیکن ہم نے کیا کیا نماز فجر کا وقت ہوتا ہے ہم آران میں دند ہوتے ہیں ہم اپنے بچوں کو سوت نبی میں ڈالنے کے لئے تیار نہیں ہے ہم ان مہمانوں کو مہمان نوازی کرنے کے لئے تیار نہیں ہے آجاؤے لوگو اگر خود نہیں کرتے کم از کمین مہمانوں کی تو قدر کیا کرو کبھی اس درلنوم کی طرف نگائے دوڑ کے تو کر گیا کرو ان سے کہا کرو اے عبدالغنی صاحب تیل ہے کیا بچوں کے لئے کھانے کے لئے ہے کچھ بچوں کے لئے پینے کے لئے ہے کچھ یہاں ہی سے جاؤ عمل تو ہے ہی نہیں عمل تو ہے ہی نہیں نمازیں تو ہے ہی نہیں کیا پتا یہی عمل اللہ کو محفوظ ہو جائے کیا پتا اللہ کو یہی عمل پیاری ہو جائے اسی اسی عمل کے ذریعے سے ہمارا بیڑا پار ہو جائے لیکن یہاں ہی سے جاؤ کہو کہ چاول ہے ان بچوں کے لئے خانہ ہے تیل ہے روٹیاں ہیں پیسے ہیں ان کو کہا کرو کیونکہ جب حافظ قرآن قیامت کے دن لایا جائے گا تو اللہ فرمایا گا اے حافظ قرآن پڑھ قرآن مجید یہ فرمایا گا مولا پڑھنا ہے جب یہ پڑھنا شروع کرے گا جتنا یہ قرآن پڑھتا جائے گا اتنے درجات اس کو بلند کیے جائے اتنے درجات اس کو بلند کیے جائے اللہ فرمایا گا اے فرشتو لے جاؤ اس کو جنت میں یہ حافظ قرآن کہے گا مولا میں جنت میں نہیں جاؤں گا اللہ فرمایا گا کیوں نہیں جائے گا فرمایا گا اس جنت کا حق دار پہلے وہ مالدار ہے اس جنت کا حق دار پہلے وہ مالدار ہے میں کہاں حافظ قرآن بنتا میں تو ایک غریب باپ کا بیٹا تھا اسکول میں ڈالنے کے لئے اس کو حمد ہی نہیں تھی پینسے ہی نہیں تھے اس نے مجھے دارلوم میں چھوڑ دیا میں ایک غریب باپ کا بیٹا تھا ایک محتاج باپ کا بیٹا تھا ایک لاغر باپ کا بیٹا تھا لیکن اس مالدار نے اپنی مال کی زکاة نکالی اور مجھے پڑھایا مجھے لکھایا مجھے حافظ قرآن بنایا مجھے عالم دین بنایا مجھے قوم کا رہبر بنایا اے مالک اس کا حق دار پہلے میں نہیں اس کا حق دار پہلے ہی مالدارو اپنا مال اللہ کی رحمے قربان پرو کتنا مال ہے ہمارے پارے لیکن ہم اپنا مال ضائع کر دیتے ہیں دنیاوی کاموں کے اندر دنیاوی ان مصرفاتوں میں کہ پتا نہیں کتنا مال ہم کماتے ہیں کتنا ضائع ہو جاتا ہے لیکن وہی مال اپنا ہے جو مال اللہ کی رحمے خرج کر رہے ہیں تو میں انہوں عزیزوں میں انہوں جوانوں میں انہوں بزرگوں اللہ رب العزت فرماؤن کنتم خیر امتین اخرجت لنناس یہ امت چھ بیتر میں انہوں مولا کیا جدو پنی چھلو کندی من دعوتنی کیوں اور برہ یونی شک بچا من اچھ بے حیائین شمن بچا من آج دیکھو سماج میں کتنی بے حیائی چل رہی ہے آت ورمین علمدار ملک کشمیر ان فرماؤن یتوا وحالے سونگ کس زالے دلکن زالوس علم تدین یتوا وحالے سونگ کس زالے علمدار فرماؤن رحمت اللہ تعالی دبن اس بے حیائی میں کون ہوگا جو اس بے حیائی میں چراغ جلائے اگر جلانا ہی ہے اس کو تیل کی ضرورت نہیں ہے اس کو پیٹرول کی ضرورت نہیں ہے علمدار فرماتے ہیں دلکن زالوس علمت دین علمدار فرماتے ہیں اگر یہ چراغ جلانا ہی ہے تو تیل کے بجائے یہ علم اور دین سے جلا روشنی وہ نہیں ہے جو تم کمرے میں اپنا دیا جلاتے ہو وہ روشنی نہیں ہے روشنی یہ ہے جو یہاں پہ عبدالغنی صاحب نے آپ کے اس علاقے میں کھولا ہے یہ روشنی علمدار فرماتے ہیں تلکن زالوس علم تدین دبن ایسا زالو یکسوں مگر تیل زالوس نکے بلکہ آج زالوس علم تدین کرو روشن تم نے پرکت روید سکت پالے چھوڑو گیروں کا راستہ علمدار فرماتے ہیں چھوڑو گیروں گیروں پرکت روید چھوڑو ان یہوجی ان نسرانیوں کا وہ راستہ چھوڑو کون سا راستہ لے پرکت روید سکت پالے پالو میرے مصطفیٰ کا دی لے لو میرے مصطفیٰ کی بات پرکت روید سکت پالے کل علم چی علف لام تمیم یہ جو سارا علم ہے وہ صرف علف لام اور میم اس کو دکھانے والا ہونا چاہیے اس کو رہبر ہونا چاہیے اس کو آپ کو ذان دینا والے ہونا چاہیے جو آپ کو یہ کہے کیسے ہیں اس لئے میرے عزیزوں میرے جوانوں بے حیائی کو چھوڑ کر مصطفیٰ علیہ الصلاة والسلام قداما لے لو آیت مبارکہ جو میں نے تلاوت کی ہے اللہ فرماتا ہے وَأَقِيمُ السَّلَا نماز کو کیا کرو یہ نہیں فرما نماز پڑھا بلکہ کیا فرما پڑھو اور قائم کرنے میں اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ نماز پڑھتے ہو سارے کہیں گے ہاں پڑھتے پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں صحیح پڑھتے ہیں اثر پڑھتے ہیں مغرب نہیں پڑھتے ہیں مغرب پڑھتے ہیں عشانی پڑھتے ہیں مگر پڑھتے ہیں پڑھنے میں یہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں اگر میں بولوں نماز قائم کرتے ہو قائم جو کرنے والے ہوتے وہ کبھی چھوڑتے نہیں ہیں پڑھنے والے جو ہوتے وہ چھوڑتے بھی ہیں قائم کرنے والے چھوڑتے نہیں ہیں اس لئے اللہ نے فرمایا وَعَقِيمُ السَّلَا نماز کو قائم کرو تو یہ قائم کرنے والا میرا عبدالقادر جیلانی قائم کرنے والا آواز آئی کیونکہ دن چر رہے ہیں اس لئے بات آئی آواز آئی بادل میں سے ہے عبدالقادر کہا آجی کیا بات کہ بس اتنی عبادت اتنی عبادت کرو عبدالقادر نے فرمایا کہا میں تیرا رب ہوں عبدالقادر نے سوال کیا یہاں سے تو کون ہے اس لئے تم نماز اتنی پڑو عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ نے فرمایا کہا اے مردود جس نبی کے لئے میرے رب نے کائنات بنائی جنت بنائی دنیا بنائی دنیا سجائی اس کو میرے رب نے نہیں فرمایا نماز نہ پڑو مجھے کیسے کہے گا نماز نہ پڑو اس لئے تم میرا خدا نہیں ہو سکتا لَحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ تو یہ بادل کا جو ٹُگڑا تھا جس سے آوازیں آتی تھی اے عبدالقادر میں تیرا خدا ہوں وہ بادل کا ٹُگڑا ایک دم سے پھٹ گیا آواز آئی اے عبدالقادر مبارک ہو آج تمہیں اپنے علم نے بچایا آئے مردود وہاں سے نہیں حملہ کر سکا اب یہاں سے حملہ ور ہو جاتا ہے مجھے علم نے نہیں مجھے اپنے رب نے تو میرے عزیزوں یہ ہوتی ہے رہبری ہم غوثِ عظم کے مریدینوں میں سے ہیں لیکن جب صبح کا نماز کا وقت آتا ہے کوئی اپنا باپ اپنے بیٹے سے نہیں کہتا بیٹے اٹھو میرے نبی نے تین مہینے تک حضرت فاطمہ کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا بیٹی کہہ رہی ہے بابا کیا بات ہے کہا بیٹی اٹھو نماز تحجد کا ٹائم ہو گیا ہے حسد اور حسین کو نماز کے لئے بیدار کرو ورنہ کیا ضرورت تھا میرے مصطفیٰ کو امام حسن اور امام حسین کو بیدار کرنے کی کہا کہا امت کے ان والدینوں سے خطاب کر رہا ہوں اے امت کے باپوں اے امت کے والدینوں اٹھو اپنے بیٹوں کو کیا کرو نماز پڑھنے کے لئے تیار کرو بیدار کرو یہی سوت النبی کا پیغام ہے یہی سوت الاولیاء کا پیغام ہے اس لئے میرے عزیزوں میرے چوانوں جب تک ہم بیدار نہیں ہو جاتے قوم میں صدھار نہیں آئے گا جب تک ایک باپ نمازی نہیں بنے گا جب تک ایک ماں نمازی نہیں بنے گی جب تک ایک بیٹی قرآن پڑھنے والی نہیں بنے گی جب تک ایک بیٹا نماز تحجد پڑھنے والا نہیں بنے گا تو صدھار کیسے آئے گا آئے گا ضرور آئے گا مگر ہم کو بیدار ہونا ہے اس لئے اللہ کا نبی فرماتا ہے میرے نبی نے فرمایا کلکم رائے و کلکم مسئول ان رائیتی فرمایا ہر ایک زمدار ہے ہر ایک زمدار سے قیامت کے دن اپنے اپنے زمداری کے متعلق پوچھا جائے گا باپ کو بیٹے کے بارے میں پوچھا جائے گا بیوی کو شوہر کے اس امانت کے بارے میں پوچھا جائے گا جو شوہر نے اس کو امانت حوالا اس لئے میرے عزیزوں میرے جوانوں اپنے بیٹوں کی اچھی تربیت کیا کرو اپنے بیٹوں کی وقت پہ شادی کیا کرو اس وقت پہ شادیاں نہیں ہوتی ہیں اس لئے بے حیائی ہوتی ہیں میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو باپ ہوتا ہے اس کو اپنے والدین کو اپنے بیٹے پہ تین حق ہے وہ حق کون کون سا ہے پہلا حق میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بیٹا پیدا ہو جائے یا بیٹی پیدا ہو جائے باپ کو چاہیے کہ اس کے لئے اچھا نام تجویز کریں اپنے بیٹے کے لئے بیٹی کے لئے اچھا نام تجویز کریں یہ کس کا حق ہے باپ کا وعدبہ دوسرا فرمایا جب یہ بچہ پیدا ہو جائے تو اس کو عدب سکھائے یہ کس کا حق ہے کتنے ہو گئے تیسرا فرمایا فائدہ بلگا فل یزویجو فرمایا جب یہ بالغ ہو جائے اس کے بعد اس کو شادی کریں یہ حدیث آج کوئی نہیں پکڑتا یہ حدیثیں پرانے زمانوں کے لوگوں میں تھا اس پہ عمل پیرا ہوتا ہے اگر اس بزرگ سے کہا جائے بتا آپ کے باپ نے آپ کی شادی کب کی یہ بولے گا میں اس وقت پندرہ سال کرتا چھوٹا تھا پندرہ سال کا میرے باپ نے میری شادی کر دی صحیح ہے کہ جب پرانے لوگوں کو تم پوچھو گے یہ آپ کو یہی جواب دے یمدن اور یہ ہوئی کس جواب ایسی حضرت احمدہ شریعی علیہ السلام مغل جو کیا کرمک خاندر کرمک ٹھوٹ نبی علیہ السلام منفرمو فعیدہ بلغا جب بالغ ہو جائے خالی و زوی جو ہو تو اپنے بیٹی کی کیا کرو آقا کیوں کہا سماج میں اگر حیاء چاہتے ہو آج کر دیکھو بچے کو اور بچی کو کالیج چھوڑ دیا جاتا ہے اس کو تیس سال پہلے کالیج میں لگتا ہے ڈگریہ بہت ہیں ایم کام ہے ایم فل ہے ایم بی بی ایس ہے ایم بی ڈی ہے پتہ نہیں کتنی ڈگریہ ہیں اب ڈگریہ کرتے کرتے اس کو تیس سال لگ جاتے ہیں پھر دو سال جواب کرنے میں ڈونڈتی ہے اب جواب لگنا چاہیے اس سے دو سال پھر جب جواب کرتی ہے تو دو تین سال تو لگتے ہی ہیں باپ کہتا ہے میں نے پڑھایا ابھی خرجہ ابھی تنخواہ لی ہی نہیں ہے بیٹی کو پڑھایا ڈاکٹر بڑھایا انجینئر بنایا ابھی تنخواہ تو لی نہیں کوئی پہلے تنخواہ تو دے کوئی تنخواہ تو مجھے بھی چاہیے ٹھیک ہے تو پھر تنخواہ لینے میں دو تین سال نکل جاتے ہیں تو چالی سال کی ہو جاتی ہے تو چالی سال کے بعد باپ اپنی بیٹی کا شادی کا یہ سنز کر رہا ہے اب سوچ رہا ہے کہ اب جب بیٹی کی شادی کروں تو اس کو بھی ڈاکٹر ہونا چاہیے اب اس میں سے بیچ والے جو ہوتے ہیں وہ ایک گھر لاتے ہیں دوسرا گھر چھوڑتے ہیں تیسرا لاتے ہیں کیونکہ برابر دینی آتے ہیں اس میں بھی دو تین سال نکل جاتے ہیں تو پینتالی سال کا بن جاتا ہے بیٹی بچہ پینتالی سال کے بعد اس کی کیا ہو جاتا ہے اس دوران جو یہ گناہ اس دوران اگر یہ گناہ کی مرتقب ہو جائے تو بتا اس کا ذمہ دار گناہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا بَلَغَ فَلْيُزَوِّجُو فرمایا جب بچہ بالے ہو جائے اس کی شادی کیا کرو فَإِن بَلَغَ وَلَمْ يُزَوِّجُو فَأَسَابَ إِثْمًا فَإِنَّمَا اسم ہو علیہ ابی میرے نبی نے فرمایا اگر یہ باپ بالیں گھونے کے بعد اپنے بچے کو شادی نہیں کرے گا اگر یہ بالیں گھونے کے بعد گناہ کے مرتقب ہو گئے گناہ میں ملوث ہو گئے میرے نبی نے فرمایا وہ تو گناہگار ہو گئی لیکن اس کا اصل گناہگار اس کا ماں باپ ہو گا گہون گہون گہونگ بے حیائی کو اگر روکنا ہے تو بچوں کی شادی وقت پہ کیا کرو کیونکہ میرے اقا علیہ السلام سے پوچھا گیا اقا کون سی شادی بہتر ہے کون سا نکاح بہتر ہے اقا علیہ السلام نے فرمایا وہ نکاح بہتر ہے جو سادگی میں کیا جائے آج دیکھو نکاح میں کتنے خرچات ہیں کتنے مہنگے مہنگی نکاح ہوتے ہیں دس دس پندرہ پندرہ اور بیس بیس پچاس پچاس لاکھ پہلے جمع کرنا پڑتا ہے پھر جا کے بچے کی شادی ہوتی ہے کس نے مانا کس نے بولا وازوان چوہ سنتائمی آئی دہ دہ پندہ پندہ سنتائم چاہ سنتائم کیا فائدہ کس نے مانا کس نے بولا طرفات ان المبزرین اللہ فرماتا ہے فضول خرچی کرنے والے کبھی اللہ کے دوست نہیں ہوا کرتے وہ اگر دوست ہے تو کس کے کنات کرو کنات کنات کرنا میرے مصطفیٰ کی سنت ہے کنات کرو لیکن میرے عزیزوں میرے جوانوں میرے بزرگوں از شسری ونن بے حیائی چھو روجس دارلوم ہے دارلوم کھڑا ہے آج چکھان دائر میں دہاں دہاں اللہ چند سونے بیویوں کو دس دس لاکھ کا سونہ ہے مل رہا ہے نا گھر میں پڑا ہے ایک سال ہو گیا پتا نہیں وہ کہتی مجھے زکاة نہیں ہے پہلے ہی دس سا دس دس لاکھ کا تو پچیس سو حساب کے تو بیس لہ بیس ہزار تو بنتے ہی ہیں دے دو کون دیتا ہے کس چھو دی بالمال الزکاة واقیم الصلاة مال از دیو کیا زکاة واقیم الصلاة وآت الزکاة مال از دیو کیا زکاة اللہ رب العزت کران بیان وَأَطِيعُ الرَّسُولِ بے کریوئی اطاعت جناب محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم پروردکار عالمین فرماؤن کیا سے لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ آپ کے اوپر رحم کیا جائے آپ کے اوپر رحم کیا جائے یہ رحم کے رضا تباہ کے حضرتے اللہ جل شانو جل جلالو اس لئے میرے عزیزوں میرے جوانوں میرے نبی کے پیچھے پیچھے چلو گے اللہ فرماتا ہے اَطِيعُ الرَّسُولَ وَآتِيعُ الرَّسُولَ فَقَدْ عَتَا اللَّهُ جس نے میرے نبی کی اطاعت کی ہے اسی نے اللہ کی اطاعت کی ہے تمی کر فرما بردری ذات پا کے حضرتے تو نبی کا دامن لے لو تاکہ اس گھتھو دنیا اس اندر تھی کامیاب آخرت اس اندر تھی گھتھو کامیاب کروائیں پنن بچن دموت دہلی نمازی قرآن اچھا اگر نمہ پنن بچ پرناو کم اس کم نمہ بچن تھا وہ پنن دست شفقت نم بچ پرناو قرآن مجید یہ سوط نبی کرہن کامیاب انشاء لیکن یہ یہاں کی بستیوں کی ذمہ داری ہے یہاں کے رہنے والوں کی ذمہ داری ہے یہاں کے رہنے والوں کا ایک فرض بنتا ہے کہ ہم اس دارلوم میں جائیں اور اس میں دیکھیں کوئی بچہ بھوکا تو نہیں ہے